اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور ریسی بھی لے کر آ چکی ہے کرن خان چینیز رائز کی اور لا جواب مزے دار سی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے دار اس کی فینل لک لگ رہی ہے ماشاءاللہ 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 اللہ کی شان چینیز رائز کی ہیں کھرکان کھرکان نیا ویڈیو بھی لے کر آج ہم بنائیں گے چینیز رائز اوز میں نے رائز کو ابال لیا ہے لونگ اور لائچین وغیرہ ڈال کے سرسکہ وغیرہ دکھا کے تو یہ دیکھیں ہمارے رائز جھولے پڑے ہیں اب یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور ہم نے سارے مثالوں کی تیاری کر لی ہے ساتھ میں جائیں یہ گاجر ہے شملہ میرچ بندگو بھی اور چکن کا بھی چھوڑ پیس میں کٹ لیا ہے چارکھنڈے ہیں یہ خوشک ہے یہ خوشک ہے کا بھی چھوڑ پیس سے بھی چھوڑ ہاً چینیز رائز کو بنانا شروع کریں گرم ہو چکا ہے چکن کو میں اچھی طرح دھولی ہے بسم اللہ خان رحم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم بھونے گے جب اس کی پھرکو آ رہی ہے بہت لا جواب آ رہی ہے اب اس میں ہم نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ نمچی ہو گا بسم اللہ خان رحم تاکہ اس میں تیز کائی اس کو ہم ایڈا لیں گے اب پوری چیز میں ہم جب ایڈ کریں گے اور یہ بھی خوشبو کے لیے بہت زیادہ نہیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہاپ اور یہ بھی خوشبو کے لیے اب چینیز رائز میں پر یہ ایڈ کرتے ہوں جس کی خوشبو بہت لا جواب آتی ہے تو میں اس کی طرح بھونتے رہیں گے گولڈن ہونے دیں گے اور بہت آسان مزیدار سی ریسٹی لے کر آئی ہوں ہم ایک ہی وطن میں سارا کچھ ڈالیں گے اسی میں ہم چکن کو اپرائے کریں گے سارا پہ میں آج اس میں سوس بھی ایڈ کروں گے ٹھیک ہے یہ دونوں سوس بھی ہم اس میں ڈالیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے چکن کا کلر ہے وہ گولڈن ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اپاس اٹھا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سات میں میں نے توہ بھی رکھ لیا جس پہ ہم انڈا فرائے کر لیں گے جو ہمارا چکن ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے اور سات میں ماشاءاللہ ہم نے انڈے کو بھی بنا لیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ڈال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو چھوٹے چھوٹے سلائز میں ہم کاٹ لیں گے اب اس میں آپ اپنے ماشاءاللہ ساری چیزیں ڈالنے شروع کر دیں گے سات میں ہم گاجر ڈال دیں گے بسم اللہ خانہ بہنی کیونکہ گاجر تھوڑی سی دیل لیتی ہے گلڑے میں تو اس لئے ہم ساری گاجر کو ڈال دیں گے اس کو بنا اس کی شروع کر دیں گے اب سات میں ہم اس کے جو ہماری چلی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے بسم اللہ خانہ اب ہم بلیک مچھے نہیں ڈالیں گے بسم اللہ یہ میتھی بھی ہم نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ خانہ اس کو بھی سات میں بھول لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کلر آ رہا ہے اور کیا خوشبو آ رہی ہے اب اس میں سوس بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ خانہ دو ٹیس پوئر ہم شروع سکیر کر دیں گے اور ہم بلیک یہ بھی سوس کو ایڈ کر دیں گے بسم اللہ خانہ لیں گے بسم اللہ اخوان اللہ کیونکہ یہ اس طرح ہاں ڈلے ہوتے ہیں بیچ میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں چائنیز رائز میں تو میں نے کہا ہے آج اس طرح آپ کو اس کی ریسپی شیئر کی جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج ہمارے رائز ہیں وہ چائنیز رائز بڑے قرارے کرسپی سے بنیں گے کیونکہ بچوں نے فرمائش کی ہے کہ ممہ آج ہمیں نا تھوڑا سا قرارہ بنا کر کھلائیں تو میں نے کہا ہے چلیں آپ کی فرمائش پوری کی جائے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے ماشاءاللہ جو یہ خوبصورت لگیں گے نا بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو ابھی ہمیں ایکسائیڈ پر رکھ لیں گے کیونکہ ہمیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھونتے بھونتے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اس کا کلر ہے کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور دل کو بھا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 میں نے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم اس کو بھونتا تھا اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم اس میں اپنے رائز ایڈ کریں گے ماشاءاللہ میں نے اس کو اچھی طرح بھول لیا ہے اب اس کی جو کشبو آ رہی ہے بہت لائے جواب آ رہی ہے اب ہم اس میں پونے رائز کال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈال کے اچھی طرح ہلا لیں گے اس میں میں نے لونگ لائشی مغیرہ ڈالی تھی اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے مکس کر لیں گے بسم اللہ رحمہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلر آ رہا ہے جو ماشاءاللہ میں آپ اس کو ہلا کے اچھی طرح دکھاتی ہوں اب ہم اس میں ایڈو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں لیپ باندے ہیں اور بلیک پیپر بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بس میں ریکھ مانگ رہے ہیں سارا ہی ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح ملزیز مک کریں گے آگ کو نیچے سے آپ نے تیز رکھنا ہے آپ کو کم نہیں کرنا بس میں اس کو ہلا لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو تھوڑی دیر چھوڑیں گے تاکہ جو ہمارے رائز ہیں وہ اچھی طرح کوک ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے رائز ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو ان کی فینل لک ڈال کر دکھاتی ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فینل لک بن کے تیار ہو چکی ہے کتنے لاچواب کتنے لذیذ اور مزیدار لگ رہے ہیں امید ہے موید ہے آج کی ریسی بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی آئی ہے تو لائک اور سکرائب کر دیجئے گا اللہ پاکہ آپ کو خوش اور عباد رکھیں جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اسی طرح کرن خان کے ویلوک دیکھتے رہیں